پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں سب سے پہلی جو بگ بریکنل کا آرہی آپ لوگ بتا دوستو بی جے پی کے دفتر میں توڑ وڑ جی ہے پرتیاشوں کو ٹکٹ نہ ملنے پر آپس میں ہی بڑھ گئے بی جے پی کے کارکر تھا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیسے کھل بلی مجھ گئی ہے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں بھاچپا سانسط کو کسانوں نے دوڑایا پھر سے ایک بار ایک اور کسان کی کھٹائی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں گجرات میں اے ایم آئی کی بڑی جیت جی یہاں بھاچپا کو بڑا جھٹکا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راحل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے مجھے موڈی جی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے جی اسی ڈبل ایلاغو نہیں ہونے دیں گے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دکھ ویجے کا آپ سندیا پر بڑا حملہ بولے فلال یہاں پر مہاراج تھے وہاں پر بی جے پی میں شامل ہوتے سے بھائی ساپ بن کے رہے گا جی کوئی پد نہیں دیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راجستان میں کنگنا راوت پہنچی فیلم کی شوٹنگ کرنے لوگوں نے الٹے پیر دوڑا ہے جی ہے کنگنا راوت کو کالیج ہنڈے دکھائے گئے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ لوگ آتا تھے بھاچپا کے پرتیاسی نہیں لڑنا چاہتے ممتا کے سانے سامنے چناؤ جی ہے بی جے پی کی ہو رہی پوری دنیا میں کرکری بولے جب بی جے پی کے پرتیاسی ہی پیچھے اٹ رہے تو پھر کہاں سے دو سو میں دو سو سیٹے لانے کی بات کر رہا ہے جی ہے آپ کو بتا دے امیت شاہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو تیجسوی آداؤ کا نتیش پر بڑا حملہ بولے نتیش کے پچاس پرتیشت جو نیتا ہے ان پر گم بھی راروں پر جی ہے ریب بلتکار اور مڈر کے ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں بھر رکا ہے نتیش نے اس کے بارے میں آپ کو و ہل گاندی نے بھڑی ہنکار بولے اگر ہم ستہ میں آتے تو ہم وعدہ کرتے کہ ایک سی ڈبلے نہیں لاغو ہونے دیں گے جی ہے یہ وعدہ ہے ہمارا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راکش ٹکیش کی سرکار کو چیتاؤنی اور بڑا اعلان بولے اس سرکار کو جانا ہی ہوگا جی ہے یہ لٹیرو کی سرکار ہے اس سرکار کو جانا ہی ہوگا دو ہزار چوبیس میں ودائی ہوگی موڈی کو واپس اس کے گڑھ بھیجا جائے گا اس کے بار ریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسل آپ لوگ ہیں تی ایم سی کے کاری کرتاؤں سے ڈر رہی بی جے پی کے سرکار دسل دوستو آپ لوگ ہیں بی جے پی جو ہے اب سر نیٹم پہنچ چکی جہاں ایک طرف بنگال میں بی جے پی کے پرتیاسی ممتب انرجی کے سامنے اپنے قدم پیچھا اٹھا رہا ہے تو وہی دوسری طرف بھاچ پر ڈر گئی ہے جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اب دھرنا استلو پر ہی ہوں گی کسان کے بچوں کی ش جوڑے نے مدھ پردیش میں شادی کرا دی وہی پر دھرنا استلو پر ایسے میں کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے بولے فلال اب تو ایسا ہی ہونے والا ہے جی ہے یہی پر سارے خوشیاں یہی پر ہولی اور یہی پر دہن بھی کیا جائے گا ان بھاچ پائیوں کا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو بی جے پی کسی اور سے بعد میں نپ لیکن پہلے اپنے پرتی آسے سے نپٹ لے وہ اچھا ہوگا جی ہے دراصل آپ لوگ بتائیں دوستو مالدہ کے مالدہ میں جو یہاں پر ٹکٹ نہ ملنے پر آپ اس میں ہی بھیڑ گئے بی جے پی کے کارکر تھا آپ کو بتا دیں پشم منگال میں پشم منگال کے مالدہ میں ٹکٹ کیا ہوا کہ ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ بی جے پی کے وجہ ہے ترمول کانگریس کے جو لوگ ہیں ان کو دیے جا رہا ہے جس کو لے کر اب بی جے پی کے جو ٹکٹ دے دی گا اس کو لے کر بی ج زبردست طریقے سے کرسیاں توڑا توڑی ہوئے لوگ نے کرسیاں فیک فیک کر توڑ دی اور بھاجپا کے آفس میں ہی آپس میں ہی لوگ بھڑ گئے یعنی کہ دوستو جہاں ایک طرف کسان آندولن سرکار کی آفت کھڑی کر رہی تھا وہیں دوسری طرف ممتہ بینر جی تو بعد میں ہے لیکن دوستو بی جے پی کے کارے کرتا ہی بی جے پی کے خلاف کھڑے ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ فیلال ہم اتنے سالوں سے محنت کر رہے تھے بی جے پی میں اور ٹکٹ کن کو دینا ان بھ دار کے جی ہیں دوستو ان کو تو جنتا بھی ووٹ نہیں دے گی کیونکہ جنتا بھی سمجھ جائے گی کہ یہ فیلال کسی کام کے نہیں ہے جی ہیں یہ لوگ بی جے پی کے لیے کھیل رہے ہیں اور دوستو ایسے لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا ہے آپ لکھ کے لیے لو دوستو بی جے پی میں جتنے بھی ترمول کانگریس کے شامل ہوئے ان لوگوں کو ٹکٹ اب نہیں ملے گا انہیں ٹکٹ صرف اسی لیے ملتا تھا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ترمول کانگریس کے تھے اور اب ان سب کو ان کی اوقات پتا چ چلیں گی اور جس طریقے سے آفیس ہوں میں آپ کو بتا دیں آفیس کے مالدہ کے آفیس میں بی جے پی کے وہاں پر جو توڑ فوڑ ہوئی ہے اس کو لے کر بھاج پاس شرم سار ہو گئی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتائیں دوستو کسان نیتا راکش ٹکیش کی موڈی سرکار کو چیتاؤنی بولے سرکار کو جانا ہی ہوگا یہ سرکار لٹیرو کی سرکار اس سرکار کو رہنے نہیں دیں گے سکتہ میں یعنی کہ دوستو تو کسان نیتا راکش ٹکیش نے پھر سے ایک بار یہ کلیر کر دیا ہے کہ یہ لٹیرو کی سرکار ہے اس سرکار کو ستہ سے جانا ہی ہوگا اس کو ستہ میں رہنے نہیں دیں گے دراصل تینوں کریشی قانون کو لے کر راکش ٹکیش نے کہا کہ سرکار کو ان تینوں قانون کو واپس لینا ہوگا سوامی ناثن کی ریپورٹ کو لاغو کرنا ہوگا اور ایم ایس پی پر ایکٹ بنانا ہوگا اور اسی کے ساتھ جو بجلی کے رولز بنایا اس کو بھی پوری طریقے ختم کرنا ہوگا اور جو اور بھی نئے نئے بن لے کے جو سرکار آنے والی اس کو بھی اس پہ بھی بات کرنا ہوگی تب ہی جو یہاں پر بات ہوگی لیکن کسان نے تراکش ٹکیش بولے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ بات ہوگی ہم تو فیلال ایک ہی بات سوچ کے چلنا ہے کہ فیلال اس سرکار کو جانا ہی ہوگا یہ لٹیرو کی سرکار ہیں اور لٹیرو کی سرکار کا اس دیش میں کوئی بھی کام نہیں ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نگلگاری راہل گاندی نے سادہ موڈی سرکار پر بڑا نشانہ بولے ہم موڈی جی کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولتے جی نریند موڈی کی طرح میں جھوٹ نہیں بولتا میرے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے اصل دوستو کہ راہل گاندی نے سی ڈبل اے کو لے کر بڑی بات بول دی ان کا کہنا ہے کہ اگر ستہ میں آتے تو وہ فیلال سی ڈبل اے کو پوری طریقے سے نرست کر دیں گے یعنی کہ وہ کہی ہوئی لاغو نہیں ہونے دیں گے اور سی ڈبل اے کو ختم کریں گے جس کو لے کر دوستو بھاجپائیوں کی نیند روڑ گئی ہیں جہاں ایک طرف بدردی نجمل دوستو کانگریس کیلئے پوری طریقے سے ووٹ اکٹے کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف بھاجپائی اب صدمے میں پہنچ گئی ہے آپ کو بتایا دوستو جہاں ایک طرف پوری طریقے سے بھاجپائی کا پڑھلا ہلکا پڑھ چکا اور وہیں دوسری طرف اب کی بار اصم میں کانگریس کی سرکار آتی بھی لگ رہی جی کیونکہ راہل گاندی نے اصم کے لوگوں سے وعدہ کر دیا کہ فیلحال جتنے بھی لوگیں ان سب سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اصم میں سی ڈبل اے کو لاغو نہیں ہونے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے سی ڈبل اے اصم میں لاغو نہیں ہوگا راہل گاندی کی بات سن کر دوستو لوگوں میں جوش آ رہا ہے راہل گاندی نے کہا فیلحال ہم موڈی سرکار کی طرح جھوٹ نہیں بولتے نہ ہی جھوٹے وعدے کرتے جتنا ہم کر پائیں گے اتنا ہی ہم آپ کو بتائیں گے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نگلگاری گجرات میں ایمائی نے بی جے پی کو دی پٹکنی بہت شاندار جیت کی ہے نگر نکائی چناؤں میں اویسی نے زبردست طریقے سے بھاجپا کو بڑا جھٹکہ دیا آپ کو بتا دیں دوستو یہاں پر نگر نکائی چناؤں میں بھاجپائیوں کو بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے اور آپ لوگ بتا دیں یہ معاملہ گوداورا کا ہے گوداورا میں دوستو بی جے پی پوری طریقے سے اسد اویسی کے سامنے ہار چکی ہے نگر نکائی چناؤں میں دوستو چوبیس سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر اسد اویسی نے ساتھ سے زیادہ سیٹیں جیت لی تھی اب ایسے میں آپ کو بتا دیں چوبیس لوگوں کے ساتھ بہو مچ سے جو یہاں پر گودرا میں اسد اویسی نے اپنی جو یہاں پر دوستو پارٹی بنا لی یعنی کہ اب بھاجپا کو بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے گجرات میں جا کر اسد اویسی نے ہنکار بھری مودی شرکار کی دھجیاں اڑی یہی آنے والا کل ہے کہ بھاجپا کو دوستو کئی ووٹ نہیں ملیں گے کئی سیٹ نہیں ملے گی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فیلال آپ کو بتا دے بھاجپا اور بیجے بھاجپا اور جو ہے انڈی اے مل کر وہاں کی بیہار کی جنتہ کو دے رہی دھوکہ دوستو آپ لوگ بتا تیجسری آدھا انہیں ایک بار پھر سے نتیش کو گہرے میں لے لیا تیجسری آدھا کو کہنا ہے کہ فیلال پچاس فزدی جو منتری ہیں وہ پورے کے پورے کرپٹ ہیں جی ہے دوستو اب اس طریقے سے جو یہاں پر گھیرنے کا کام کر لیا ہے تیجسری آدھا انہیں تیجسری آدھا کو کہنا ہے کہ فیلال بیجے پی جس طریقے سے بتا رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے تیجسری آدھا نے صاف کہا کہ فیلال بیجے پی کے اور انڈی اے مل کر بیہار کی جنتہ کو دھوکہ دی رہی شراب کا کاروبار زوروں پر ہے تیجسری آدھا نے کہا کہ نتیش کے راج میں سبکار اندکار ہے جی ہے انہوں نے کہا کہ پچاس فزدی منتری ان کے جو ہیں ان پر گم بھی راروں پر ریپ اور مڈر کے ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں بھر رکھا یعنی کہ دوستو تیجسری آدھا نے پھر سے ایک بار نتیش کی پول پٹی سب کھول دی ہے اور جس طریقے نتیش بچنے کا کام کر رہا ہی ہے اپنے آپ میں دوستو ایک بڑی بات ہے فیلال گھر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف دسل دوستو آپ لوگ بتا دیگ ویجے سنگھ کا سندھیا پر بڑا حملہ بولے یہاں پر جب کانگریز میں تھے تو مہاراج تھے بی جے پی میں جاتے ہی بھائی صاحب بن گئے ہیں سندھیا دسل دوستو آپ لوگ بتا جس طریقے سندھیا نے کانگریز کو دھوکہ دیا تھا اور بی جے پی میں بائیس ودایق لے کر اڑ گئے تھے اب اس کو لے کر ایک بار پھر سے دگی نے زبردست طریقے نشانہ ساتھا ہے سندھیا پر ان کا کہنا ہے کہ سندھیا جب کانگریز میں تھے تو مہاراج کہلاتے تھے جیسے ہی وہ بی جے پی میں شامل ہوئے تو بھائی صاحب بن گئے نہ ہی انہیں بی جے پی میں جانے کا کچھ فائدہ ہوا نہ ہی انہیں کوئی اچھا پد ملا جی ہے دوستو بتا جا رہا ہے کہ فلحال بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی جائے ایک طرف مہدے پردیش کے لوگ دوستو کلپے ہوئے بھاچپا کی سرکار سے تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں جس طریقے سے لگا تر لگا تر کے اندر سرکار بل لارہی ہے کالے بل لارہی ہے دوستو اس کو لے کر کسانوں کا غصہ فوٹتا جا رہا ہے اور اب کہیں نہ کہیں سندھیا پر بھی دگی نے بڑا حملہ بول دیا اور دوستو دگی کی بات کوئی جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں بات تو بالکل صحیح ہے کہ سندھیا کو جانے کا کچھ فائدہ ہوا نہیں ہے بی جے پی میں ابھی تک ان کو کوئی بڑا پد نہیں دیا یہ اپنے آپ پر ایک بڑی بات ہے فلحال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا ہے دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتا دیں اب جو یہاں پر ایک بار پھر سے کسانوں نے بھری انکار بولے اب آندولن ہوگا اور بھی تیر دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں اب گہوں کی فضل لگ بگ لگ بگ کٹ گئی ہے ہولی آنے کوئی سر پر جس کے بعد آپ کو بتا دیں اب کسانوں کی جو بھیڑ ہے وہ واپس سے بڑھنے والی ہے دھرنہ افطل پر آپ کو بتا دوستو لگتار کسان ویروت کر اور اپنے اپنے گاؤں سے ویروت کر رہا ہے اور جہاں پر وہ ہیں کسان وہیں سے ویروت کر رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اب دوستو ہولی کے دہن کے دن تینوں کالے بل جلا کر موڈی کا ویروت کیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ موڈی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکہ یہ بھی لگنے آلا کہ اب آندولن اور بھی تیز ہونے آلا جس سے کہ دوستو بھاچپا کہ سرکار کو ایک بڑا جھٹکے کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بتا دوستو لگتار کنیشی گانونوں کو لے کر گھر رہی کہ اندر سرکار کے پاس اب کچھ بھی اب کچھ بھی دوستو دکھانے کو اور کہنے سننے کو نہیں بچائے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے دوستو کہ فیلال بھاچپا کی جولٹی گنتی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر کسان نیتا راکش ٹکیج نے ہنکار بھرتے ہو صاف کے دیا کہ فیلال اب کی بار اس سرکار کا صفایہ تیہ ہے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبریں کلکا رہی اب کسان آندولنوں میں ہی ہونے لگی ہیں جوڑوں کی شادی ہے جی ہے دوستو آپ کو بتا دے مدہ پردیش کے کسان نے اپنے بیٹے کی شادی جو یہاں پر کسان آندولن میں ہی کروا ڈالی ان کا کہنا ہے کہ آندولن میں جان بوچ کر اس شادی کو کرائے گا ہے کیونکہ ہم سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ فیلال سیچویشن کچھ بھی ہو کچھ بھی کام آ جائے لیکن دھرنے پر سے ختم نہیں ہونے والا جی آندولن اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور ہم آندولن ختم کرنے والے نہیں ہیں یعنی کہ دوستو اب کریشی قانونوں کو لے کر کسان انہیں ڈوٹو کو جواب دے دی ہے سرکار کو کہ اگر کالے قانون کو واپس نہیں لے گی سرکار تو اس کا انجام بھی بھکتے ہی اور یہ صاف دکھائی دیا رہا ہے دوستو کہ فیلال سرکار کے پاس کوئی اور آپشن اب رہے نہیں گیا یعنی کہ اپنے آپ میں یہ ایک بڑی بات ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو ممتہ بینر جی کے سامنے بھاچپا کے پرتیاسی لوٹا رہے ٹکٹ بھاچپا کو لگا بڑا جھٹکا دسل دوستو آپ لوگ بتا دے بھاچپا کے دو پرتیاسیوں نے اپنے ٹکٹ واپس لوٹا دیئے آپ لوگ بتا دے یہ دونوں ٹکٹ جو ہیں یہاں پر بھاچپا کی ایک فیمیل ہیں اور جو ہیں یہاں پر ایک میل ہیں انہوں نے اپنے دونوں ٹکٹ لوٹاتے ہو کہ فیلال ہمیں جو یہاں پر چناؤ نہیں لڑنا تھا ہمیں جان بھوچ کر ٹکٹ دے دیا گیا اور ہمیں نہیں لڑنا تھا اس کے بعد بھی جو یہاں پر ہمیں ٹکٹ دیا گیا آپ کو بتا ہے دوستو اس سے بری طریقے سے بھاچ پاکو بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتا ہے ترن ساہ نے جو یہاں پر سب سے پہلے تو اپنا ٹکٹ لوٹا دیا اور اس کے بعد ایک فیمیل نے بھی اپنا ٹکٹ لوٹا ہے جس کے بعد لوگوں نے حسی مزاک کرنا شروع کر دیا بولے بی جے پی کے پرتیاشی ہی اپنے خدم پیچھ ہٹا رہا ہے تو امید شاہ دو سو ٹکٹ کی کہاں سے بات کرتے ہیں کہ ہم دو سو سیٹے لے کر آئیں گے جی ہے دوستو اپنے آپ میں ہی امید شاہ گھر گئے جو دو سو ٹکٹ ہی ہے جو دو سو سیٹوں کی بات کر رہے تھے امید شاہ ان کو بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کروگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبر نہیں کر رہی ہے آپ لوگ بتا تھے فیلال اب کی بار گرے گی موڈی کی سرکار جی ہے کسانوں کا بڑا اعلان بولے اب کی بار ستہ میں نہیں آئے گی دوہزار چوبیس میں بھاچپا کی ہوگی ویدائی دوستو تینوں کی ریشی قانونوں کو لے کر کسانوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا تھے مطرہ میں تین بار بنے سانست کو کسانوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا اور پتھراؤ بھی کیا جس کے چلتے آپ لوگ بتا تھے کئی بی جے پی کے سانست گھائل ہو گئے اور اس میں سے کئی لوگ اور بھی تھے جن کو چوٹے آئیں گمبیر لیکن سب سے بڑا سوال یہ دوستو کہ آخر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے بوال ہو رہا ہے بی جے پی کے نیتا پیٹے جارہا اس کے باوجود بھی یہ کالے کانون سرکار واپس کیوں نہیں لے رہی آخر سرکار کی اس کے پیچھے کیا منچہ یہ سوچنے والی بات ہے دوستو کہ پورے دیش میں ویرود ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ تانہ شاہی سرکار اپنے بل کو واپس نہیں لے رہی ہے یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے دوستو یا پھر اب گودام تلوانے کی باری آگئی کیونکہ کسان نیتا راکش ٹکیٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر کریشی قانون واپس نہیں ہوں گے تو فیلال اب اڈانی اور امبانی کے گودام پر حملہ بولا جائے گا فیلال اگر آپ بھی شاندی پوڑھن سے پی امکین سے بھی غلط نہیں تھی ہوگا دل سے ویرود کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں یہ سرکار ایک تانہ شاہ سرکار ہے اس کو تتکال میں اپنا استفعہ دے دینا چاہیے اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے